بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج بات کرتے ہیں روس اور یوکرائن کے جنگ پہ یہ تنازع جو ابھی آلی میں سامنے آیا جس سے جنگ چھڑ گئی پوری دنیا کے اندر کافی ساری تبدیلیاں اور چینجز آپ کو دیکھنے کو ملی اس تنازع کے بنیادی محرکات کیا تھے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کیوں چھڑی عالمی جو انٹرنیشنل برادری ہے وہ اسے کس تنازع میں دیکھتی ہے اور اس جنگ کے کیا جو ہے وہ اثرات پڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یوکرائن جو ہے وہ پہلے روس کا عیصہ ہوا کرتا تھا پھر بعد میں یورپ کا عیصہ بنا نیٹو کا ایک رکن بنا یورپ کا ایک ملک ہے لیکن رشیہ اس سے یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے ملک میں نیٹو کی تنصیبات اسلحہ وغیرہ اور بلیسٹک مزائل دیگر چیزیں انسٹال نہ کروائیں کیونکہ اس سے روس کی اسلامتی کو خطرہ ہے پورا یورپ ایک طرف ہے اس کے بعد امریکہ ہے لیکن روس اس بات پہ بزد تھا یوکرائن سے کہ آپ بے شک نیٹو کے اندر رہیں لیکن اپنے ملک میں آپ نیٹو کی تنصیبات جو ہیں خاص کر کے ویپنز ان کو انسٹال نہ کروائیں کیونکہ یہ میری سلامتی اور خودمختاری پہ بات آتی ہے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی گی بڑھتی گی بات نہ بنی تو رشیہ نے یوکرائن پر اٹیک کر دیا اس کا ایمیجیٹی فیکٹری یہ ہوا کہ آئل پرائسز جو ہے انٹرنیشنل جو تقریباً ایٹی فائف ڈالر ایٹی سیون ڈالر پہ پر بیرل چل رہی تھیں وہ فوراں بڑھ کر ایک سو چار ڈالر تک پہنچ گئیں یعنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آئل پرائسز پوری دنیا میں بڑھی اس کے بعد پورے یورپ کے اندر ایک ایجان پیدا ہو گیا کہ رشیہ نے جو ہے ایک یورپی ملک پہ عملہ کیا ہے اب یورپ کو بھی اپنی سلامتی کا سوچنا پڑے گا امریکہ جو ہے جو یورپ کا بڑا اتادی ہے اس نے بھی یہ دیکھا کہ اب یورپ کے ایک ملک پہ جو ہے وہ عملہ ہوا ہے بیسیکلی نیٹو جو ہے ان کا ایک اپنا سٹرکچر ہے کہ کسی بھی ایک یورپی ملک پہ عملہ ہوگا اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر چلیں تو پچھلے پچاس ساٹھ ستر سالوں میں جتنی جنگیں سامنے آئیں اس کا زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان ملک شکار بنے آپ عراق کی مسائل لے لیں افغانستان کی لے لیں شام کی لے لیں فلسطین کی لے لیں پوری دنیا اس طرح نہیں بولی نہ انہوں نے اس طرح مضمت کی کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے شام اور افغانستان کے اندر عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن اب پوری یورپی یونین امریکہ پورے دیگر دنیا کے ممالک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی مضمت کریں اس کے اندر قرارداد آئی اسلامتی کونسل میں تو جو بڑے پانچ ممالک ہیں ان میں سے روس نے اپنے خلاف جو قرارداد تھی خودی اپنی ووڈ دے کر اس کو ویٹو کر دیا کہ نہیں جب تک میری بات میری سلامتی کی نہیں مانے گا یوکرائن تب تک یہ جنگ جاری ہے اب جو انٹرنیشنل مبسرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو تب کیا اثرات ہوں گے اگر یہ جنگ جلدی ختم ہوتی ہے تو کس کی آرجیت پہ ختم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری یورپی یونین نے امریکہ نے رشیہ پہ بہت زیادہ پابندیاں آئیت کی ان کے جو بینک ایسٹس تھے ان کو فریز کیا بینکوں کے اندر جو احساسے تھے وہ مجمند کیے روس کی جو کرنسی ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیویلیو ہوئی اسی طرح یورپ نے اپنی فضائی عدود رشیہ نے ائرلائنز کے لیے بند کر دی جواب میں رشیہ نے بھی یورپ کی تمام ائرلائنوں کی جو ریچ تھی جو رشیہ کے اوپر سے گزرتی تھی یا رشیہ کی فضائی عدود استعمال کرتی تھی ان کو بھی بند کر دیا اب معاملہ توالت کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے بڑی طاقتوں میں برطانیہ اور فرانس نے بڑا کھل کے جو ہے اس کی مضمت کی رشیہ پہ سینکشنز لگائیں جرمنی نے دیگر نیٹو ممالک نے کہ ہم یوکرائن کو ویپنز بھی دیں گے اس کے ساتھ جو فنڈز ہیں وہ بھی دیں گے تاکہ رشیہ کا مقابلہ کیا جا سکے ایک بہت بڑی عالمی طاقت اوبرتی ہوئی معیشت چائنا جو ہے وہ اس سارے جو ہے وہ آلات کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ نیوٹرل رہا اس نے کسی کا پارٹ بننے کا چاہے وہ رشیہ ہو یا یوکرائن کے حق میں اس نے ووٹی نہیں سلامتی کونسل کے اندر ڈالا دیگر دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات اسی طرح بڑھتے گے تو دنیا پہ تھرڈ ورڈ وار کے خطرات بہت زیادہ منہ لانے لگے ہیں اگر یورپ یوکرائن کے حق میں ریٹیلیٹ کرتا ہے تو تب بھی تھرڈ ورڈ کے جو امکانات ہیں وہ بڑے واضح ہیں امریکہ اگر اس جنگ کے اندر کودتا ہے تب بھی تھرڈ ورڈ وار کے سٹارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ فرانس امریکہ یہ وہ بڑی طاقتیں ہیں جو اٹامت طاقتیں بھی ہیں اور دنیا کی پانچ مسلمہ طاقتوں میں سے بھی ہیں اب وہ بھی اس ساری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ان علاقات کے اندر کیا تو کیا کیا جائے یہ وہ سارا تنازعہ ہے کہ جو آج دوزار بائیس کے اندر شروع ہوا لیکن اشیاء کا اس سارے تنازعے میں ایک ہی موقف ہے کہ میں اپنی سلامتی سے کہیں بھی پیچھے نہیں آٹ سکتا دنیا میں دیکھیں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں کہیں پہ کمی کوئی سے دو ممالک اگر جنگ کے اندر انوال ہوتے ہیں تو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کلین ہے پوری برادری ہے اس کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں کچھ اسے کنڈیم کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ نیوٹرل رہتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں تو اس تناظر کو دیکھتے ہوئے اب جو عالمی نظریں پوری دنیا کی روس اور یوکرائن کی جنگ پہ لگی ہوئی ہیں کہ اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے یہ انسانی علمی ہے کہ اندر چینج نہ ہو جائے اور سب سے بڑھ کر کہ اگر جنگ توالت کی طرف جاتی ہے تو پھر رشیہ کو کتنا نقصان ہوگا اکانومی کتنی ڈیمیج ہوگی سینکشنز لگ چکی ہیں اس کا کیا بنے گا اور جو یوکرائن کا پورا انفرسٹرکچر جنگ زدہ ہو گیا شہروں کے شہر تباہ ہو گے ائرپورٹس تباہ ہو گے اس کو بالی میں کتنا ٹائم لگے گا اور سب سے بڑھ کر کہ یورپ کی سیکیورٹی پہ جو تحفظات اب اٹھے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے لیے بھی اب یورپی یونین یورپ کے تمام ممالک بالخصوص امریکہ مل بیٹھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ کیا کیا جائیں تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ